ہیلو دوستو والکم ٹو میرے چینل نیہائی ڈیزائن سو میں آپ کی دوست نیہالوی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لے کر رہے ہیں چار سے پانچ سال کی بچے کیلئے سندر پارٹی ویڈریس دیکھیں ہمارا فرنٹ سائٹ سے ہے اور بیک سائٹ سے بھی ہماری ڈریس کا جو لک ہے وہ بہت سے سندر ہے اسے بنانے کے لیے ہمارا ایک میٹر فیبرک ہم نے ٹاپٹا کا یوز کی ہے اور ایک میٹر ہماری لائننگ یوز ہی ہے اور جو ہمارا یہ والا فیبرک ہے سیر کٹو پرٹ جو ہے وہ کٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دیکھیں دو پیس یہ کٹ کیوں میں ہیں اور اس کو ہمارا رکھو ایس کی لیندھ رکھی ہے الیونیچ اور یہاں سے ہماری اس کی ویڈھ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ایچ پر اور اس کو ٹوانٹی ایچ پر کٹ کرنے کے بعد سہیں مزور میٹھ میں ہم نے دو پیس یہاں پر کٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے کریں گے اس کو فولد اس طریقے سے ہمیں اس کو فول کرنا یہاں سے ہم نے اس کو فورڈ کیا اور اب اس کی مارکنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کا مارک کریں گے شولڈر کا تو اس کے جو میں شولڈر ہے وہ لیں گے ہم سکس انچ بار ہمارا جو ٹوپ ہے اس پہ ہمیں فری لیڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارا جو شولڈر ہے ہم اس کا مارک جو ہے وہ اکسرا رکھیں گے تو سکس انچ پر ہم اپنے شولڈر کا مارک کریں یہاں سے لیں گے ہم اپنے آم سوڑ تو آمسolar کا مارک ہمارے آز 3.6 پر ہمارے آمسال کا مارک کریں گے اور اب اس کے بعد یہ وارہ پر grab لم Arsenal کیا ہے اب یہاں سے لیں گے ہم ٹیسٹ کا مارک ہم ٹ ، ٹھونڈر کی ہے ہمارے ایٹ انچ پر ہمپر چیسٹ کا مارک کرنے۔ اور اس کی ب Dell їن کمبر کا مارک لیں گے یو ٹی سینچ Par اور اسے کسی مارکنگ کرنے کے بعد کسی ہم نے اس کو مارکنگ کیا اور ہم مارکنگ کرنے کے بعد ہم اس کو آمسول کی شیپ میں دیں گے اور یہ ہماری فروک کی لوزنگ ہے اور اس کا جو ہمارا مارک ہے دیکھیں وہ ہم رکھا ہے تقریبا 2 انچ پر ہم نے فروک کی لوزنگ رکھی ہے تو چلیے اب اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں دیکھیں اس طرح کیسی مارکنگ کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں تک ہم نے مارکنگ کر دی ہے اب کٹ کریں گے نیک کا تو نیک جو ہمارا ہم سیمپل لگٹ کریں گے تو یہاں سے ہم اس کو مارکنگ کریں گے نیک جو ہماری ویڈ ہے وہ ہم 2 انچ ہی رکھیں گے تو یہاں سے ہم نے اس کو مارکیا 2 انچ پر اور لینٹھ رکھیں گے جو سوری جو ہمارا بیک والا پیٹ ہے وہ یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور اب اس کے مارکنگ کریں گے لینٹھ کی تو یہاں سے ہمارا جو فرنٹ والنیک ہے اس کے لینٹھ رکھیں گے اسے 3.2 انچ پر دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ والا نیک ہے اور اب اس کے بعد اس کو ہم مارک کریں گے اس طرح کیسے اس کو فولد کیا اور اب یہاں سے اس کے اوپر ہم یہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم لینٹ رکھیں گے جو ہمارا بیک سائل کا شولڈر ہے اس وڑی نیک ہے اس کے ہم لینٹ رکھیں گے یہاں سے فور انچ بار یہ ہمارا نیک ہے اور اب اس کو ہمارک کرنے کے بعد ہمیں اس میں کیا کٹ کرنا ہے دیکھیں دونوں پارٹ کو پہلے ہم ملائیں گے اچھے سے ہمیں ان دونوں پارٹ کو رکھ لینا ہے یہ جو ہمارا شولڈر ہے یہ ہمارا فور انچ کا تو اس کو ہم دو انچ کی دوری پر پہلے مارک کریں گے یہاں سے یہ ہمارا ٹو انچ ہے اور اس کو کر دیں گے ہم فولڈ اس طریقے سے اس کو ہم نے فولڈ کیا اور یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے دونوں پارٹ کی ہمیں کٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اور اب لیں گے ہم اپنی لائننگ سی میز میٹ میں ہم اپنی لائننگ جو ہے وہ بھی کٹ کر لیں گے دیکھیں یہ ہماری لائننگ ہے تو چلیے اس کی کٹنگ ہوں کرتے ہیں دیکھیں ہمارا جو لائننگ ہے وہ ہم نے کٹ کر دی ہے لیکن جو ہماری لائننگ ہے اس کو ہم نے ہاں سے چھ پہلے Continue تو ہے یہاں سے ہے ہمارا 20 inch اور اس کو ہم double fold کریں گے تو یہ ہے ہمارا 40 inch یہ ہمارا ایک سائٹ سے ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کا ہمارا measurement ہے 22 inch اور یہاں سے ہم اس کو double fold کریں گے تو یہ ہے ہمارا 44 inch پر اس کو ہم نے یہاں سے کے دونوں سائٹ سے اس کو ہم نے 4th fold یہاں سے ہم اس کو فول کر دیں گے چلیں اس کی marking شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اس سائٹ سے ہمیں اس کو mark کرنا ہے 20 inch پر دیکھیں یہاں سے ہم اس کو mark کریں گے 20 inch پر اور اس سائٹ سے بھی ہم اس کو 20 inch پر mark کریں گے اسے سے مرا پورا ہے 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 ہمیں اس کی marking کی ہے تو چلیئے اب اس کی cutting شروع کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے ہمیں سرکل بنانا ہے اور اب یہ سرکل بنائے ہیں اسی کے ہم cutting کریں گے اس طریقے سے سرکل تو ہم نے cut کر دیا ہے اور اب اس کے بعد ہم یہاں سے فروگ کے لئے cut کریں گے تو یہاں سے ہمیں فروگ کے لئے کتنا cut کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو مارک کریں گے 3.5 inch پر ہے اور یہاں سے بھی تو یہ ہمارا یہاں سے ہوگا دیکھئے 5 inch اس سائٹ سے یہ ہمارا 5 inch ہوگا تو اس کو ہم ڈبل کریں گے تو یہ ہمارا فورس فولڈ ہے تو یہ ہوگا ہمارے یہاں سے 20 inch تو یہ جو ہم نے marking کی ہے اور اب اسی کی ہم کریں گے یہاں سے cutting ہمارے جو فروک ہے اس طریقے سے ہمارے فروک کا جو سرکل ہے وہ تیار ہوگا تو ہمارے جو فروک کا اس کے کٹیں ہمارے یہاں تک ہو گئی ہے اور اس کے لئے ہمارے جو top part ہے وہ لیں گے اور اس کے لئے جو ہمارے فریل یوز کریں گے تو اس کے لئے ہم فریل کے لئے ہم اس کا یوز کریں گے تو اس کا ہمارا مزرمنٹ ہے نینٹ ہے ہمارے یہاں سے 5.5 inch پر اور یہاں سے ہمارے اس کے ویڈ ہے 22 inch اور اس کو ہم ڈبل کریں گے تو یہ ہے ہماری 44 inch پر اور اسے مزرمنٹ میں ہم نے دو فریل کے لئے ہاں پر پیسز جہاں وہ کٹ کیوں میں ہیں یہ پیسز ہمیں لگانے دیکھیں ہماری فروک ہے یہاں سے ہم نے کٹ کیا ہے top part اس کے یہاں پر ہمیں فریل یوز کرنی ہے فرنٹ اور بیک دونوں پارٹ پر تو اس کو ہم یہاں پر یوز کریں گے تو چلی اس کو تبھی رہ دیتے ہیں اور یہ ہمارا top part ہے اس کو بھی رہ دیتے ہیں اور اس کے بعد back side پر ہم وہ یوز کریں گے تو اس کے لئے بھی ہم نے یہی والا فیبرک جو ہے وہ یوز کیا ہے یہ ہماری سیمر ہے آپ ٹھائے تو جو ہمارے stone والا فیبرک آتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم ہم یہاں پر سیمر کا یوز کر رہے ہیں اور اس کے ہمارے لائن تھے 10 inch اور یہاں سے ہماری اس کے ویڈ ہے 14 inch پر اس کے ہم بنائیں گے وہ جو ہماری back side میں use ہوگی تو ہماری جو فروک ہے اس کی گٹنگ تو ہو گئی ہے تو چلیئے اب اس کی stitching شروع کرتے ہیں یہ جو ہماری یہ دیں گے اور اس کو ابھی کرنا ہے ہمیں cut اس کو ابھی cut کریں گے اور اب کیا کریں گے cut کرنے کے بات اس side دیکھیں جس side سے ہمارا سیدھا ہے اس side سے ہم اس کو fold کریں گے بارک بارک دیکھئے جو ہماری فریل ہے اس کو تو ہم نے side سے fold کر دیا ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں side پہ اور لیں گے ہم اپنا top part تو اس top part کے ہمارے shoulder ہے یہ silker ہمیں تیار کرنے ہیں دیکھئے اپنا back wall ہمارا shoulder part ہے وہ لیں گے اور یہاں سے ان دونوں کو سلیں گے اور جو ہمارا یہ والا part ہے دیکھئے ان کو رکھیں گے اس طریقے سے اس کو یہاں رکھیں گے اور اس کو یہاں رکھیں گے اور دیکھیں یہاں سے اپنے shoulder کو سلکہ تیار کریں گے دیکھئے shoulder ہم نے سلکہ تیار کر دیا ہے اب اس کو ہم کریں گے open یہاں سے اس طریقے سے یہ ہمارا اوپن ہوگا اور اب یہ جو ہماری فریل جو ہے ہم نے کٹ کی ہے یہ جو ہماری فریل ہے اس کو ہمیں اس کے ایکوال کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس پر چھوٹی چھوٹی سے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس پر پلیٹے ڈالیں گے اور اس کو ہم اس پر پورے پارٹ پر اس کے اٹیج کریں گے دیکھیں دونوں سائے ہیں دیکھیں پورے طریقے سے ہم نے یہاں پر رفل جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہم لیں گے اپنا یہ جو ہمارا سیکنڈ والا پارٹ تھا اب ہم یہ لیں گے اس کو ہم رکھیں گے یہاں پر اس طریقے سے ہے اور اس کو ہم یہاں رکھیں گے اور اب یہاں پر لگائیں گے ہم سی لائنگ دیکھیں ہمارا جو ٹوپ ہے وہ بن کر تیار ہے تو اب اس کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کرنی ہے لائننگ اب ہم اس میں لائننگ کیسے ایڈ کریں گے ہمارا ٹوپ یہاں تک بن کر تیار ہے اب لائننگ ایڈ کرتے ہیں تو لائننگ ہمیں کیسے ایڈ کرنی ہے اس کو ہم رکھیں گے اسی طریقے سے اس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے تو یہاں سے ہم اس کو ایسے رکھیں گے اور لیں گے اپنے لائننگ دیکھیں ہماری لائننگ کا جو شولڈر ہے اس کو بھی ہم نے سلائی سے سل دیا ہے اور اب لیں گے اس کو ہم رکھیں گے اس کے اوپر یہاں سے اس کے اوپر رکھیں گے جو ہماری شولڈر ہیں ان کو ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد اب یہاں نیک پر لگائیں گے ہم سلائے دیکھیں یہاں پر ہمارا جو نیک ہی ہم نے سلکر تیار کر دیا ہے اب اس کو ہمیں کٹ کرنا اور اب یہاں پر لگائیں گے کٹ دیکھیں یہاں پر ہم نے سچارہ طرف پر کٹس لگا دیئے ہیں اور اب اس کے بعد یہ جو ہماری لائننگ ہے اس کو ہم بہار کی طرف نکال لیں گے اس طریقے سے ہم اس کو سیٹ کریں گے اور یہاں پر اس کے چاروں طرف پر ایک پیر گیپ میں سلائے لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمارا جو نیک ہے بن کر تیار ہے اور لائننگ بھی ہم نے اٹیچ کر دی ہے اب میں کیا کرنا دیکھیں لائننگ جو ہماری وہ ایکسرا ہم نے لائننگ ہم نے ایکسرا کٹ کی تھی اب جو وہ ایکسرا ہے اس کو کٹ کر دیں گے اگر آپ اس طریقے سے لائننگ اٹیچ کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارا جو دیکھیں یہاں پر جو ہمارا فیبرک ہے تھوڑا سا ہمارا چوبنے والا ہے تو یہاں سے یہ ہمارا تھوڑا سا بیبی کو چوب سکتا تو یہاں سے ہماری لائننگ اس کے اوپر آئے گی تو اب یہ چوبے گا نہیں بہت ہی کمفرٹیبل رہے گا اب بیبی کو پہننے کے لئے اور اب اس کے بعد ہم اپنے آم سول لیں گے اور اپنے آم سول کو دیکھیں یہاں سے ہم اپنے آم سول کو یہاں سے بارک بارک اس کو فول کر دیں گے آپ یہاں پر پائپنگ بھی کر سکتے ہیں اور اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے لگائیں گے ہمارے ٹوپ پر فٹنگ کی سلائی تو چلے دوستو ہماری جو گھر اینر سوری ہمارے جو فروک کا ٹوپ پارٹ ہے وہ ہم نے بنا کر تیار کر دیا ہے اور اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہم لیں گے فروک کا جو بوٹم پارٹ ہے ہماری لیئر ہم وہ لیں گے تو ہماری جو فروک ہے اس میں بہت سنتا سا ہم اس میں لکھ دیں گے جو ہماری فروک میں آتا ہے ریڈی میٹ والا جو نیچے لہنگوں میں فول لگتا ہے لونگ گون میں جو فول لگتا ہے وہ ہم اس میں لگائیں گے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں پر لی ہے تو یہاں پر ہم نے فیوز پر لیا ہے اور اس کی ہم نے ایک لمبی پٹی جو ہے سیدھی پٹی ہم نے کٹ کی ہے ہم نے اس کی پٹی ریپ میں کٹ نہیں کی ہے ہم سیدھی پٹی یوز کریں گے تو اس کے ویڈ ہم نے رکھے یہاں سے خائف ہیش ہماری اس کی ویڈ ہے آپ اپنی چوئیس کے کوڈنگ کمی زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس پر چوڑا سا جو تھا فول وہ لگائیں گے تو چلی اس کو کیسے لگانا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے ہم اپنی فروک کو سیدھا کریں گے تو دیکھیں یہ ہماری جو لیہر ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے اور رونگ سائیڈ کی طرف ہم اپنا فول لیں گے اس طریقے سے اور جس سائیڈ سے یہ ہمارا دانے دار ہے وہ سائیڈ ہمیں نیچے فیبرک پر رکھنی ہے اور جو ہماری پلین ہے وہ ہم اوپر رکھیں گے تو اس کو ہمیں پیسٹ کیسے کرنا دیکھیں یہ ہماری سیدھی پٹی ہے تو اس میں ہمارا جو لائے گا تو دیکھیں اس کو اس طریقے سے لائننگ ملاتے ہوئے بیچ میں ہم اس میں پلیٹے ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم اس میں پلیٹے ڈال دیں گے تو چلی اس کو ہم پریس کی ہیلپ سے اپنے فیبرک پر پیسٹ کریں گے اس طریقے سے ہمیں لائننگ بھی لائیں گے اور جو بیچ میں ہمارا جھول ہوگا اس کی ہم پلیٹ ڈال دیں گے اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنے پورے سرکل پر ہماری لیئر ہے اس پر ہمارا فیوز پیپر تھا وہ چپکا دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب لیں گے ہم دیکھیں جو ہم نے اوپر کوٹے میں لائننگ یوز کی تھی ٹوپ پارٹ میں تو اس ہی کی لائننگ سے ہم نے اپنے کچھ پیسٹ جہاں وہ کٹ کر لیا ہے انہوں کا ہمارا میزیمنٹ ہے تو اس کی ہماری ویڈ ہے سکس انچ تو یہ ہماری جو ہم نے فیوز پر لیا تھا اس سے اکسٹرا ہے تو اس کو ہمیں ٹیچ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہماری سیدھی پٹی ہے اور لیندھ ہم اس کی ہمارا جو پروک ہے اس کے ایکوال لیں گے تو اب ہم اس کو دیکھیں یہاں پر رکھیں گے رائٹ سائیڈ پر رائٹ سائیڈ کی طرف رکھیں گے اور اس کو ہم پورے سرکل پر اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دیں گے تو دیکھیں یہ جو ہمارے فریل تھی اس کو ہم نے اس کے چاروں طرف پر اٹیچ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم نکال لیں گے بہار کی طرف دیکھیں اس کو اب بہار کی طرف نکال لیں گے اور اس کو اچھے سے ہمیں سیٹ کر دینا ہے آپ چاہئے تو پریس کی ہیلپ سے بھی اس کو ایک بار پریس کر کے یہاں سے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے اب یہ جو ہمارے سلائے کا دباؤ ہے اس کو ہم لیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے اور اب یہ جو ہمارے ایکسر تھا اس کو فول کریں گے اور اس کے اوپر اس کو سلتے جائیں گے یہ والی جو ہماری پٹی ہے لائننگ والی یہ بھی ہم نے سیدھی ہی کٹ کی تھی تو اس میں بھی ہمارا جھول آئے گا تو اس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے پلیٹے ڈال لیں گے اس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے پلیٹے ڈالیں گے اور اس کے اوپر سلائے لگائیں گے بلکل کناری پر ہمیں اس کے اوپر سلائے لگانے ہیں تو دیکھیں ہماری جو فروک ہے اس میں ہم نے فول لگا کر تیار کر دیا بہت سندر سا ہمارا فول بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ اس طریقے سے اپنی فروک میں لہنگے میں گون میں جس میں بھی آپ فول لگانا چاہتی ہے لگا سکتی ہیں بہت آسان طریقہ ہے فول لگانے کا تو اس کو ابھی ہم یہاں سے اس طریقے سے فول کر دیں گے اور اب لیں گے اپنی فروک ہماری فروک کا جو ٹوپ پارٹ ہے آپ وہ لیں گے اور اس کو ہم اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دیں گے چپ تو دوستو ہماری جو ڈریس ہے یہ بن کر تیار ہے ہماری پارٹی ویڈریس بن کر تیار ہوئی ہے اور بیک سائٹ سے ہماری فروک کا جو لک ہے وہ کچھ اس طریقے سے آگا یہاں پر ہم نے بنا کر لگائی ہے یہ وہ یہ وہ ہم کیسے بناتے ہیں اس کا ویڈیو ہم پہلے آپ کو بنا چکے ہیں اس کا لنک ہم آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگا یا اپنے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلی کرنا نہ بھولیں جسے کہ آپ ہماری آنے والے کسی بھی نئے ویڈیو کو مسنا کر سکیں فی ملیں گے آپ سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لئے بائی انٹیک